محروب فلم اور ڈراما ساز خلیل الرحمان نے سپرسٹار اداکارہ ماہرہ خان کے ساتھ کام نہ کرنے کا اعلان کرنے کے محض ایک سال بعد ہی ان کے ساتھ کام کرنے کا اندیہ دے دیا ہے گزشتہ بارس اگست میں خلیل الرحمان کمر نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب کبھی ماہرہ خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے لیکن اب حالیہ پوڈکاسٹ میں انہوں نے آنے والی اپنی فلم مرزا جٹ میں ہمایو سعید کے ساتھ ماہرہ خان کو کاسٹ کرنے کی بات کہی ہے خلیل الرحمان کمر گزشتہ چار سال سے ماہرہ خان کے خلاف اس وقت سے بیانات دیتے آ رہے ہیں جب مارچ دوزار بیس میں ڈراما ساز نے ایک ٹی وی شو میں سماجی رہنمہ ماروی سرمت کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال کیا تھا اور ان کے بیان پر ماہرہ خان نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا ماہرہ خان نے خلیل الرحمان کمر کی جانب سے سماجی رہنمہ ماروی سرمت کے لیے ٹی وی کے پروگرام میں نامناسب زمان استعمال کیے جانے پر ٹویٹ کی تھی ماہرہ خان نے خلیل الرحمان کمر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ وہ ٹی وی سکرین پر عورتوں کی تضحیق کرنے والے شخص کی جانب سے ماروی سرمت کے لیے کہے گا الفاظ پر حیران ہے اداکارہ نے ڈراما نگار کے نام کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جنہیں عورتوں کی تضحیق کے بعد ایک کے بعد ایک منصوبہ دیا جاتا ہے بعد ازہ اپریل دوزار اکیس میں خلیل الرحمان کمر نے ماہرہ خان کی جانب سے اپنے خلاف ٹویٹ کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ماہرہ خان کی جانب سے ان کے خلاف مئی دوزار بیس میں کہی کہی ٹویٹ کو نامناسب چونکا دینے والی تھی جس کے بعد خلیل الرحمان کمر نے ماہرہ خان کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ ان کے پرانے ڈرامے صد کے تمہارے میں ماہرہ خان کو کاسٹ کیا جانا گناہ تھا اور وہ اس گناہ پر ہمیشہ ملامت کرتے رہیں گے بعد ازہ خلیل الرحمان کمر نے اگست دوزار تئیس میں ایک پروگرام کے دوران اعلان کیا تھا کہ اب ماہرہ خان کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے لیکن اب حال ہی میں انہوں نے ایک پاڈکاسٹ میں بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کی لکھی گئی آنے والی فلم مرزا جٹ میں ماہرہ خان ہی ایکشن میں دکھائی دیں گی پاڈکاسٹ میں یوٹیوبر کے سوال پر خلیل الرحمان کمر نے بتایا کہ ان کی لکھی فلم مرزا جٹ کی شوٹنگ جلد ہی شروع ہو جائے گی جس میں ہمایوں سعید مرکزی کردار میں نظر آئیں گے خلیل الرحمان کمر کا کہنا تھا کہ زیادہ تر امکان اسی بات کا ہے کہ فلم میں ماہرہ خان بھی دکھائی دیں گی دراما ساز کی جانب سے ماہرہ خان کے ساتھ کام کرنے کے انکشاف کے بعد یوٹیوبر نے ان سے حیرانگی سے سوال کیا کہ کیا اداکارہ نے ان سے معافی مانگ لی ہے اس پر خلیل الرحمان نے نفی میں جواب دیا اور کہا لیکن دونوں کو کام تو کرنا ہے نا ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہیں وہ ماہرہ خان سے متعلق اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ان کا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلم میں کامیڈین سحیل احمد خان بھی شامل ہوں گے جبکہ دیگر اداکار بھی کاسٹ میں شامل ہوں گے اور جلد ہی فلم کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا ان سے قبل ہمائیو سعید بھی بتا چکے ہیں کہ وہ اور ماہرہ خان جلد ہی ایک فلم میں کام کرتے دکھائی دیں گے تاہم انہوں نے فلم سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں بتائی تھی